ناظرین آدھا علی وارسی ایک پرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے لسٹ بڑی رمی ہے میں پہلے لسٹ پڑھ دے تو ہوں پھر آپ کو سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گی کیا بات ہو رہی ہے تو جناب عمران خان شاہ محمود قریشی زین قریشی شہریار آفریدی ویسے اس میں لسٹ میں نام نہیں ہے لیکن مہربانو قریشی بھی شامل ہے زین قریشی کی بہن علی محمد خان حماد اظہر پرویز الہی مونس الہی پرویز الہی کی اہلیا ان کا نام ادھر میرے پاس نہیں لکھا ولیکن وہ بھی شامل ہیں والدہ عثمان ڈار اہلیا عمر ڈار فہمیدہ مرزا زلفکار مرزا زرتاج گل وزیر قاسم سوری آمر اللہ نیازی آتف اللہ نیازی جمشید چیما مسرد جمشید چیما علی محمد خان مراد سعید یاسمین راشد خرم خوصہ نئیم حیدر پنجوتھا ان سب لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ شاہد خٹک کا نام اس میں میں نہیں دیکھا وہ بھی ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں پاکستان تیلی کے انصاف سے ان سب کا تعلق ہے بلکہ زیادہ آسان ہوتا اگر میں بتا دیتا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے ایکسپٹ ہو گئے ہیں عبرارو لکھ کے ہوئے ہیں حضرت صدیق کے ہوئے ہیں سلمان کرم راجہ کے ہوئے ہیں اور بھی کچھ لوگوں کے ہوئے ہیں جن میں سے حضرت صدیق صاحب جو ہے وہ جس ہلکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں غالباً انہیں 122 سے اگنسٹ ساد رفیق وہاں سے تو پاکستان تیلی کے انصاف سے عمران خان صاحب لڑ رہے تھے تو اب یہ پتہ نہیں کہ حضرت صدیق صاحب کو ٹکٹ ملتا یا نہیں ملتا لیکن ابھی تک میری اطلاع نہیں ہے مجھے کم از کم اس بارے میں علم نہیں ہے کہ حضرت صدیق جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان سے پرامس ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے یہ جو سب لوگ ہیں ان سب کے کاغذاتِ نامزدگی اس طرح تو ہو گئے ہیں اور باقی سارے لوگوں کے جو میں نے آپ کو کچھ لاغ ہو گئے نام لیے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو کاغذاتِ نامزدگی ہیں وہ ایکسپٹ ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے انہیں 130 سے جو ان کا ٹریڈیشنل ہلکہ ہے جو مزامکہ اور کرشن نگر کا ایریہ اور سند نگر وغیرہ 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 وہاں سے ان کے جو کاغذاتِ نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے کاغذاتِ نامزدگی منظور ہو گئے ہیں مریم نواز شریف کے کاغذاتِ نامزدگی منظور ہو گئے ہیں لاہور سے بھی اور سرگوزہ سے بھی تو اب پاکستان تحریکی کے ساتھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے سہرے کے نامزدگی کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں اور شروع میں جن لوگوں کے ہوئے تھے مثلا نمران خان صاحب تھا کتو آبویس تھا کہ ان کو جو ہے وہ بکاوز آف توشہ خانہ ججمنٹ تو باقی جو اس کے لئے تو کوئی گزارش کی ضرورت نہیں تھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ ان کے کاغذاتِ نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں بلکہ عدالت میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف گئی ہوئی ہے جس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آپ واپس سے لے جائے ہائی کورٹ میں آپ کی جو پلی ہے وہ درست نہیں لگ رہی اس کو روک دیا گیا تھا مطلب صرف جو ہے وہ اس کے پر ایک اٹھ جنرن دے دی گئی تھی جس کے بعد یہ آرہیڈی انڈر ڈسکشن ہی تھا تو عمران خان صاحب کا تو آبویس تھا لیکن یہ باقی سارے جو افراد ہیں ان کے کاغذاتِ نامزدگی مسترد ہونے پر بڑی حیرت ہوئی شروع شروع میں کچھ لوگوں کہا ہے کہ انہوں نے جمع کروایا تھا مثلا مراد سعید کا غالباً میں نے پڑھا کہ ان کے علاقے کے جو جو صاحبان تھے جنہوں نے آ کر جمع کروایا ان کے قادصہ تو تجویز کنندہ اور تاہید کنندہ جو ہوتے ہیں وہ دونوں افراد جو تھے وہ موجود وہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے یہ میں نے پڑھا ہے تو اس حوالے سے اور بھی میرا خیال ہے اس طرح کے کیسز شاید کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایسا کریں گے اور رزید دادا جو ایک صحابی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ لینئے ان کی بہت زیادہ پروپی ایمیلن ہے تو وہ ان کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا یا کم اس کا منٹی بیٹی آیا تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جانبوچ کے اپنے کالزاد کے نامزدگی مسترد کروا رہے تاکہ پھر عدالتوں سے سب کے سابق اکٹھے جو ہیں وہ ایکسپٹ ہو جائیں یہ کالزاد اب عدالتیں کتنوں کو کریں گی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں کمردل شاد صاحب ان کا بیان پڑھا تو ان کا تو یہ کہنا ہے انہوں نے پروگرام تھا ایکسپرس نیوز کا سینٹر سٹیج اس میں بات کی تھی انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کالزادہ نامزدگی جو ہیں وہ پہلا وجہ مسترد نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا تو بڑا آبویس تھا کہ ان کا توشہ خانہ کیس کے اندر وہ باقیوں کا بھی انہوں نے کہا کہ درخواست دینا پھر انہوں نے کہا کہ اعتراض کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست دینا ضروری تھا اگر عدالت پر نظر ثانی درخواست نہ دی جاتی تو یہ سمجھے جاتا ہے کہ اعتراض کا قبول کر لیا گیا یہ بلے کے نشان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور باقی بھی انہوں نے کہا کہ ریٹرنگ افسران کے پاس یقیناً وجوہات ہوں گی یقیناً ممکن ہے کہ ان کے پاس وجوہات ہوں جو اعتراضات ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں مسترد ہوئے ہیں کہ الیکشن تو شاید مطلب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے الیکشن کا انکار جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے میرا ہی ماننا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے اپ ہولڈ ہو جاتے ہیں ٹریبینلز سے اور کورٹ سے تو شاید یہ انتخابات کا انکار جو ہے وہ لازمی بنا دیں گے وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ تو الیکشن کراؤ ہی کراؤ کیونکہ یہ ماجد نظامی نے بھی آج نیا دور کے اوپر خبر سے آگئے کے اندر رضا رومی صاحب سے بات کرتے ہوئے ایکزیکٹلی یہی ان کا بھی آرگومنٹ تھا انہوں نے کہا کہ کسی اور سیاسی جبار کے اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے کوئی اعتراضات جو ہیں وہ نہیں دیئے صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں تو میرا نہیں شایل کہ اس کی وجہ سے الیکشنز جو ہے وہ نہیں ہوں گے بلکہ اس کی وجہ سے الیکشنز ہونے کا انکار جو ہے وہ اور ٹائم لی ہونے کا انکار جو ہے وہ بڑھ گیا ہے مگر کیونکہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ٹائمینلز کے اندر سے فیصلے ہونا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ججمنٹس آنا پھر ان کے خلاف اپیلز ہونا شاید اس میں کچھ ٹائم لگے جس کی وجہ سے آٹھ فروری کا دن جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے بٹ کیا یہ ممکن ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ مکمل طور پر سب کو بلینکٹ اپروول دے دیں کہ سب کے سب جو ہیں مقالزات منظور کر لی جائیں اور بعد میں اگر کچھ کیس ہے تو پھر وہ ٹائمینل کے اندر جا کے وہاں سے ریجیکٹ ہو جائیں تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ پھر کیسز کریں جو کہ زیادہ آسان ہوگا ان کو ڈسپوز آف کرنا تو یہ اب دیکھنا ہے کازی فائزیسہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان نے جنہوں نے کہا تھا کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ عدالت دلوائی ہے عدالت نے اور اب یہ پتھر پر لکیر ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی تو کازی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں وہ واپس آنے والے ہیں اب وہ واپس آ کر اگر کوئی 1843 کے تحت تمام کوٹ کے جو ممبران ہیں جو مطلب تمام ججز ہیں ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد کوئی بڑا کوٹ بناتے ہیں لارجر کوٹ بناتے ہیں اور بنچ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو this is quite possible کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یک ای ایک بھیک جنبشک کلم جس کو کہتے ہیں وہ ایک دفعہ میں ان کے حق میں ہو جائے تو let's see fingers crossed میرا نہیں خیال کہ یہ stand کر پائے گا یہ میرا مانن ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو this will be this is going to be the greatest election of all time in any country by in the entire history چلتے ہمیں اگلی خبر کی طرف جناب تو آج ایک دلچسپ مقالمہ ہے ایک شادی تھی مولانا فضل رحمان کے بیٹے ہیں تو ان کی شادی تھی میں نام کے اوپر آپ چیک کر لیجئے گا گوگل کر لیں کوئی درہ بڑا مسئلہ نہیں ہے جن کی شادی ہوئی آج تو وہاں پر صادق سجرانی صاحب موجود تھے زرداری صاحب بھی موجود تھے اور دونوں ایک ہی ٹیبل پر بھی میٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں بھی فیض ہم ہی چلا گیا تو ہوں ہی کرے گا اب تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا کالی ہے تو اس پر صادق سجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ آپ تو ہیں نا تو وہاں نے کہا کہ نہیں میں تو ہوں لیکن مجھے تُو بہلے بتاتا رہا کہ یوں 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 تو پھر اب یہ سیاست میں یہ بات یاد رکھنا کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کنگز ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے ان کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہماری رہتی ہے یہ زرداری صاحب مطلب پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ سیاست دان جو ہے وہ پرمنٹ ہوتا ہے یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں یہ دو ترین سال کے لیے آتے ہیں وزرداری صاحب کے ایکسپیرینس جو ہے وہ پولٹکس کے اندر بین نظیر بھوٹو صاحب سے ان کی شادی ہوئی میں خیالی صاحب تاسی میں اور پھر اٹھاسی میں بین نظیر بھوٹو صاحب پرائم منسٹر بلی وزرداری صاحب بھی مطلب پرائم منسٹر کے شوہر تو وہ پہلے سے تھے فرسٹ من اور ساتھ پھر جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ایم این اے بھی بن گئے ایم این اے بننے کے بعد وہ سینیٹر بھی رہے ہیں تو اس ساری چیزوں کو دیکھیں پھر ابھی بھی ایم این اے تھے تو ان کا سیاست میں اتنا پرانا تجربہ ہے پریزیڈنٹ پاکستان کے وہ رہ چکے ہیں منسٹر رہ چکے ہیں سینیٹر رہ چکے ہیں میمبر نیشنل اسیمبلی رہ چکے ہیں کہ وہ بالکل حق بجانب ہیں میری پیدائش جو ہے وہ 1988 کی ہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے سے سیاست میں ہیں سین بوز ورمیا نواز شریف صاحب تو اس دوران جو ہے وہ آرمی چیف اگر گرنے ہم بیٹھے ہیں تو مشرف صاحب کے نو سال بھی لگا لیں اور زیاؤل حق کے تین چار سال اکٹھے جس وقت انہوں نے پولٹیس منٹری کی ہوگی ان کو بھی ملا لیا جائے اور پھر جو باقی سارے چھے چھے سال باجوا کے اور کیانی کے بھی لگا لیں اور تین سال راہیل شریف کی بھی لگا لیں اور پیچ میں اسلم بیگ صاحب بھی وقتالی ہے اور جنرل جانکیر کرامت اور کاکرڈ اور راہ سیف نواز جو اور سب کے سب ہو چکے مگر یہ دونوں پولٹیشنز جو ہیں وہ وہی پر موجود ہیں تو صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے وہ سنائی گئی ہے مگر صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کی مرضی و منشاہ سے سینٹ کے چیئرمن بنے تھے سینٹر بنے تھے سینٹ کے چیئرمن بنے تھے سینٹ کے چیئرمن بننے کے بعد سینٹ کے چیئرمن پچے تھے اور پھر یہی زرداری صاحب تھے جن کے مطالعے کہا چاہتا ہے کہ انہوں نے ڈیل کے تحت پی ڈی ایم کو توڑا ہو اور صادق سنجرانی کے خلاف جو ووٹ آف نو کالفیڈنس یا ایک نیا الیکشن ہوا جب دو ہزار اکیس میں سینٹ کی چیئرمنشپ کے لیے تو جلانی صاحب کے ساتھ ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے اس کے اوپر مکمکہ کر لیا گیا پیپلز پارٹی کے جانب سے یہ الزام آتی ہے تو ایک بائی ان لارج سنجرانی صاحب سے زرداری صاحب کا ایک ورکنگ ریلیشنشپ آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈیپٹی چیئرمن جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے وہ سلیم آنوی والا وہ پیپلز پارٹی کے ہی بندے ہیں تو پیپلز پارٹی سے کیا ہوتا ہے مگر یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیویلیپمنٹ تھی ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے اندر بھی الیکشن کے فوراں بعد کچھ تبدیلی ہمیں دیکھنے میں ملے ویسے بھی الیکشن تو آ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں فروری میں آٹھ فروری کو الیکشن ہے اس کے فوراں بعد جو ہے وہ مارچ میں کیونکہ ٹی مارچ کو مجھے یاد ہے پچھلا الیکشن دو ہوتا ہے تو دو مارچ کو اس کرنٹ جو سینٹ کا سیٹ اپ ہے وہ اس کی مدت مکمل ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ صادق سنجدانی بھی سربائیب نہ کر پائیں فائنلی جناب عمران خان صاحب کے احساسوں میں پانچ برس کے دوران ستائیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان کے جو پہلے جو ان کے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو اپنے احساسیں جمع کروائے تھے ان کی مالیتی تین کروڑ چیاسی لاکھ چورانوے ہزار روپے اور حالیہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ دو ہزار تیس میں احساسوں کی مالیت اکتیس کروڑ انسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے سے زائد ہو گئی ہے ایک تو کچھ انہوں نے وہ گھر وغیرہ بیچے سات کنال آٹھ مرلے کا گھر براست میں ظاہر کیا ہے زمان پار کے گھر کی تعمیر پر چار کروڑ چاسی لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا ہے بنی گالا میں تین سو کنال ارازی مطابق توہ ملنا ظاہر کی گئی ہے بنی گالا کی گھر کی تزین و آرائش اور ریگلرائزیشن کی مد میں انتالیس لاکھ روپے سے زائد کا خرچ ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسلام آباد کے علاقے مہورہ نور میں پچاس لاکھ مالیت سے زائد کی چھے کنال سولہ مرلے ارازی ظاہر کی گئی ہے اسلام آباد کے شاپنگ پلازہ میں بارہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکھان بھی ظاہر کی گئی ہے ایک سو اٹھاسی کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا دو کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے ایک پلازے میں ظاہر کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ کون سو اپلاز ہے وہ ساکر نسال والا جو زبردستین نے کہا تھا میرا خیال ہے یہ وہی والا ہے عمران خان نے بھکر میں وراثت میں ملی تین کنال ارازی بھی کاغذات میں ظاہر کی گئی ہے کاغذات نامزبی کی مطابق عمران خان کسی ایک گاڑی کے مالک نہیں ہے عمران خان کے پاس تین کروڑ پدرہ لاکھ روپے سے زائد کیش دستی موجود ہے اسلام آباد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں چھے کروڑ روپے سے زائد کی رقم زائد کی گئی ہے دو لاکھ روپے کی چار بکنیاں بھی تفصیلات نہ بندائی گئی ہیں توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ ستتر ہزار سے زائد زائد کی گئی ہے بڑی ویسے زیادتی ہے خان صاحب ہونتے صحیح دستیوں ایک سال کے دوران دو ہزار بائس میں ساسوں کے مالیت بد کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی تو بڑی مجھے خوشی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دن ٹوگنی راج چاؤگنی چاؤگنی ترقی کرتے ہوئے پچھلے پانچ سال کے اندر اندر تین کروڑ کچھ لاک سے 31 کروڑ کچھ لاک روپے پہ پہ پہنچ گئی یہ ٹوٹل کتنا بن گیا میرا خیال ہے رفلی 10 ٹائمز ہو گیا 10 ٹائمز نہیں تو 9 ٹائمز تو ہو گیا which is great I mean he's an inspiration for everyone of us اور آج انہوں نے ایک بر طبق ثابت کیا کہ پیسے کمانے میں بھی وہ ان کا کوئی سال ہی نہیں تو نوجوانوں کے لیے وہ ایک چلے رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب کی مالیت جو ہے اساسوں کی وہ ایسی بڑتی رہے مظر زیرو میں کتنے میں نکل آتے ہیں اتنے سارے فلیٹ پاکستان کے اندر بھی 32 کروڑ روپے کی جائداد نکل آتی ہے مولا خوش رکھے بھاگ لگے رہے علی وارسی کو اجازت دیجئے آدھ آمی